السلام علیکم تو ہم بات کر رہے تھے آرٹیریو لوس لیروسس کی اور خاص طور پر ہائیلین آرٹیریو لوس لیروسس کی جس میں آپ یہ گلابی رنگ کا مواد دیکھتے ہیں ٹیون اکاب میڈیا میں اور ہم نے اس بارے میں بات کی کہ کونسی دو بڑی بیماریوں میں آپ کو یہ ہوتا ہوا دکھتا ہے اب ایک اور چیز ہے جس کا میں تعرف کرانا چاہتی ہوں جسے کہتے ہیں ہائپر پلاسٹک آرٹیریو لوس لیروسس یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں تو اس کے بارے میں میں ایسے سوچنا چاہوں گی کہ کیا ہوگا اگر ہائیلین آرٹیریو لوس لیروسس جاری رہے تو کیا ہوگا تو اب فرض کرتے ہیں جیسے یہاں ہے ایک ویسل اور صورتحال جو ہے وہ ویسی ہی چلتی آ رہی ہے اور آپ کے پاس یہاں سالوں سے جمع ہوا ہوا پروٹین ہے اور اس کا بلڈ اپ ہے یہاں ٹیون اکا میڈیا میں تو اب کیا ہوگا تو آپ تصور کر سکتے ہیں اسی ویسل کے بارے میں اس طرح یہ ہے باہری پرتھ یا لیر یہ ہے ٹیون اکا ایکسٹرنا اور اس کے بلکل نیچے یا اندر ہے ٹیون اکا میڈیا ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹیون اکا میڈیا بھری ہوئی ہوتی ہے سموتھ مسل سیلز سے اب یہ مسل سیلز موجود ہوتے ہیں پروٹینز کے گرد جبکہ ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے انہیں سیرم پروٹینز کے گرد نہیں ہونا چاہیے ہے تو جب یہ زیادہ دیر تک پروٹینز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ان کا سامنا ہوتا رہتا ہے تو یہ اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں ریاکٹ ان کا آتا ہے رد عمل اور اس میں ان کی تعداد بڑھنے ہی لگتی ہے یہ ملٹیپلائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس بہت سارے سموتھ مسل سیلز پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ جگہ پوری طرح بڑھ جاتی ہے اور یہ بڑھنے لگتے ہیں ساری لیئرز کو بھی یہاں میں نے پروٹینز ابھی نہیں بنائے یہاں میں یہ بنا لیتی ہوں جو آئے ہیں اس جگہ پر تو ان پروٹینز کے رد عمل میں یہ سیرم پروٹینز جو کہ بیسمنٹ میمبرین کے پار چلے گئے تھے یا تو ہائپرٹینشن کی وجہ سے انہیں دھکا لگا تھا یا پھر یہ یہاں آئے کیونکہ بیسمنٹ میمبرین جو تھی یہ ہو گئی تھی لیک اب یہ پروٹینز جو ہیں یہ ہیں یہاں موجود اور سموتھ مسلز بھی بہت سارے ہیں یہاں اب اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے وہ یہ کہ یہاں بن جاتی ہے ایک لیئر یہ ہے بیسمنٹ میمبرین اور میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں یہ بیسمنٹ میمبرین اور اس کی دوسری طرف جو ہے ہوتے ہیں انڈو تھیلیل سیلز تو ہمارے پاس پہلے جیسی ہی لیئرز موجود ہیں لیکن جو اہم فرق ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ٹیونکہ میڈیا ہے اب وہ ہے موٹا یا تھک اس کی جو لیئر ہے وہ ہو گئی ہے تھک اور یہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ سارے سموتھ مسلز یہاں موجود ہیں اب میں نے یہاں بنائے ہیں انڈو تھیلیل سیلز اور میں نے بنائے ہے بہت ہی چھوٹا لیومن اب اس کا مواز نہ کریں اس کی اس شکل سے جو پہلے تھی اتنا بڑا لیومن جو کہ ہو گیا ہے اتنا چھوٹا سا اب چونکہ یہ ہے اتنا چھوٹا اس لیے اب خون کا یہاں سے گزرنا ہو گیا ہے بہت مشکل اب اگر اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو اسے دیکھ کر لو کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے پیاس کی طرح یعنی انین اور اسے کہتے ہیں انین سکننگ کیونکہ ایک انین کی یعنی پیاس کی ہوتی ہیں بہت ساری لیئرز تو یہ بھی ایک پیاس کی بہت ساری لیئرز کی طرح لگنے لگتی ہے یہ سموتھ مسل لیئر جو اتنی بڑھ گئی ہے یہ تیونکہ میڈیا جو کہ بہت تھک یا موٹی ہو گئی ہے اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں تھک تیونکہ میڈیا اب ایک اور چیز یہ کہ آپ اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں وہاں جہاں ہوتی ہے ہائیپر ٹینشن اور ہم نے اس بارے میں بات کی ہے کہ شگر یا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے یا اس چیز کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اب جو واقعی جو چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لازمی دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے ملیگنٹ ہائیپر ٹینشن اس سے مراد ہے جب آپ کو ریپڈ ہائیپر ٹینشن ہو یا بہت تیزی سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھے اور یہ اتنا بڑھتا ہے جیسے سوچیں دو سو چالیس بائی ایک سو بیس تو یہ بہت 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 زیادہ ہے تو اگر آپ ملیگنٹ ہائیپر ٹینشن کے مریض کی بلڈ ویزلز دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ہی تھک تیونکہ میڈیا اور ہم اسے کہیں گے ہائیپر پلاسٹک آرٹیریو لوس لیروسز تو آج کے لیے اتنا ہی